اید کی آمد آمد لاہور کے وزار سجھ گئے مارکٹوں میں گہم گہمی موسم کے مناسبت سے ریڈی میٹ ملبوسات کی خریداری بچے بھی ممی پاپا کے ہمراہ بازار پہنچ گئے اید چھوپنگ کا سلسلہ چاند رات تک کھلا رہے گا پردیسیوں کی اباہی گروں کو روان کی وادامی باغ بس ٹینڈ پر دوسرے شہروں کو جانے والوں کا رشت زائد کرائے وصول کے جانے کی شکایات انتظامیہ نے اوور چارڈنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا کہہ دیا سپیشل سپارڈ بھی تشکیل دے دیئے اس بار اید پر قرارے نوٹ نہیں ملیں گے سٹیٹ بینک کا اید پر نئے نوٹ دینے سے صاف انکار کرنسی مافیا سرگرم درجنوں مردہ خواتین نئے نوٹ بیچنے لگے سٹیٹ بینک کے اکپنے نئے نوٹوں کی بلیک میں فروپ لاری شہری ہر کاپی پر چار سو سے پانچ سو روپے اضافی دینے پر مجھ پور تھے لیک سٹی لاہور کے تحت سالانہ ایوارز کے تقریف مینجر جنرل مینجر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کی کٹیگری میں ایوارڈ کیے گئے توانہ پنجاب علیکو رحمہ نگرام وزیالہ محسن نفی کی شرکت مینجنگ ڈائریکٹر سلطان گوہر ایڈنسٹریٹر برگیڈیر مظہر محمد فاروق شرکیے لیک سٹیٹی میں آئیڈیا کمیونٹی مقیم سوسائٹی کو ترقی کی بلندیوں پر لے جانا ہے خرابی پیدا کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا کمیونٹی کو خود ذمہ داری لینا ہوگی جہاں شارٹ پال ہوا ہم ذمہ داری اٹھائیں گے سی ای او لیک سٹی گوہر ایجاز کا تقریب سے خطاب لیک سٹی ہولڈنگ مینجمنٹ اور گوہر ایجاز پاؤنڈیشن کے لیے ایڈ بونس کا علاق شیخ ایجاز ڈائلیسی سینٹر جناح ہسپتال میں بونس دینے کی تقریب اہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین میں چیک تقسین ہسپتال میں پیلٹرنیل ڈائلیسیز کی سرویس کا بھی آغاز جیلوں میں بند 71 قیدیوں کے لیے اچھے خبر مخیر حضرات نے قیدیوں کی رہائی کے لیے گیارہ کروڑ جمع کروا دیا نگرامہ سٹیالہ کی قابش تھی قیدیوں کو ایجاز سے قبل رہائی ملے کی پنجاب کی بیورو کریسی میں اکھار پچھار سید حیدر اقبال سیکرٹری لٹریسی تائنات احمد علی قمو سیکرٹری قانون خان احمد سندو سیکرٹری ریگولیشن مقرر افتخار احمد سیکرٹری ذرا تارکویشی میمبر ٹیکس بورڈ آف پیونیو راشید کمالو رحمان کو بھی جیلے پر لگا دیا گیا ہے زمان پات پر ممکنہ آپریشن کے خلاف ترخواست ہائی کورٹ نے عمران خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا عمران خان کے ترخواست پر جل سمات کی استعدادہ مسترد جسٹس علی باکر نجفی کے سرگراہی میں پانچ حکمی بینچ نے سمات کی زمان پات کے لوگ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کہیں آ جا نہیں سکتے ہم قانون کے مطابق کام کریں گے پنجاب حکومت کے وقیل نے کہا کچھ غیر قانونی نہیں ہوگا عمران خان روستر پر آگے کہا میں تو الیکشن چاہتا ہوں انتشار کیوں چاہوں گا ان کی باتوں سے ایکشن کا کنفرم ہو گیا گجرات منڈی بھاو دن کے منصوبوں میں سو عارب کے ایک حپلے پرویز لاہی مونی صلاحی اور محمد خان فکر کے غلافتر تحقیقات نیبکہ سیکرٹی سینڈ اپکیو کو خط ارسات ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں کی تفصیلات مہانی بھی انٹی کرپشن میں درجموں قدمات انکوائریز کا کیس ہائی کورٹ نے انٹی کرپشن کو مرادراز کے خلاف تعدیدی کاروائی سے روم گیا ڈی جی سمیت بھی کچھ پرویز ادھر پنجاب ہیلو واشٹی ٹاؤن تھری میں دو عرب کی مبینہ بے حساب دنیوں کا معاملہ نئے بھرکت میں آگئی ٹاؤن تھری کا ریکوارٹ موکشن جائے جماعت اسلامی کا قابلی کی قیادت سے رابطہ لیاقت بلوج کی چودری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد ملک میں انتخابات ایک ہی روز کروانے پر اتفاق ملاقات میں چودری سرور اور چودری شاقے بھی موجود تھے باغبان پورا میں سابق ایمپیہ چودری شہباز احمد کی کارکونات سے میٹنگ حلقہ کی سیاسی صورتی حال اور نیمبرشیپ مہنگ کی حوالے سے تباہتا خیال تاہیر بشیر ماسٹر فیاس رانہ شہزاد میاں عمر بھی موجود تھے راہنوہ پی بلز پارٹی شہزاد سائید شیماکیز زیرے صدار افیضہ سنٹرل پنجاب انفرمیشن بیرو کے تحت ڈیجیٹل کانفرنس کے انکار کا جائزہ نایاب جات موکسن ملکی احسن لیس بھی اب دورہ ساکھ سلیمی کی شرط انٹر بینک میں ڈالر 81 پیسے سستہ 284 روپے سے نیچے آ گیا ڈالر 283 روپے 90 پیسے پر بند ہوا اپن مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 288 روپے 50 پیسے کا ہو گیا یورو ایک روپے کمی سے 312 اور پاؤنڈ 356 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہوا وزیریہ ہاؤسنگ ازفر علی ناصر کا روڈا ہیڈکوارٹس کا دورہ حکام منصوبے پر بریفنگ ہی وزیریہ ہاؤسنگ نے کہا منصوبہ ورلی کے بغیر بنی کارخانوں کو انڈسٹریل سون میں متقل کیا چاہے نالے قبر ہونے چاہیے سی ای او ایمان آمین نے کہا روڈا منصوبوں سے اربو ڈالر کی معیشت مستحقب ہوگی نگران وزیر سنت احسن تنمیر کی زیر صدارت اجراس انڈسٹریل کو ٹیکسوں کے عوالی سے در پیش مسائل پرواجیت مہتما ایک سائز کے افسران اور سنت ساروں پر مجتمع تیومیٹی تشکیل نگران وزیر ایک سائز بلال افسر سمیت ڈیگر آلہ حکام شرک تھے پنجاب میں صاف فانی کی فراہمی نگران حکومت نے پانچ سو سزائے اس کے موقع مختص شدہ بجٹ کو انفریز کر دیا عوامی فلاہی منصوبوں کو فرنٹ جاری کرنے کی اجازت صاف فانی نکاسی آفیس کے موقع لی پانچ ارب چالیس کروڑ کے فرنٹ جاری کیا لیسکو کورٹ لگپت ڈوین کا حنا میں سارفین کے مسائل سنگنے کے لیے خلی کچہی لائن مین انجد چشتی رشوت طلب کرنے پر معتل چیئرمن بورڈ آف ڈیریکٹرز حافظ بھی انوان نے تحقیقات کا حکم دے دیا شکایات کو تین روز میں حل کر کے ریپورٹ سلٹ کرنے کی آئی جی کا ٹریفک لائسنس کے لیے فائل سسٹم ختم کرنے کا اعلان لائسنس اجرا کی عمل کو پیپرلیس کر دیا شہری اب کسی بھی ٹریفک دفتر شناختی کارڈ لے جا کر ڈرائیونگ لائسنس بنما سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازم کر آگے دیا نوجوان ڈاکٹر وقار کی خودکشی کا واقعہ ینگ ڈاکٹرز کا جناحہ سپتال میں چوتھے روز پر ایک اجواج وائیڈیے کے مطابق ڈاکٹر وقار انتقامی کاروائی کے باعث کو کشی پر نجبر ہوا خودکشی کا سبب بننے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے نمی جماعت کی امتحانات کا آغاز لاہور بورٹ کے تحت ڈھائی لاکھ قلبان انتحان دیں گے پہلے روز ساتھ مذہب انکہ پر چلیا گیا ادھر پرائیویٹ سکولوں کے لئے بڑی کچھ خبری آن لائن ریجسٹریشن کی میار بڑھا کر دو ساتھ کر دیں گے پنجاب یونیورسٹی اور کیمپس میں آئی ٹی سیمینار ہوا نالیج سٹریمز کے سی ای او پروفیسر ڈاکٹر سوہیل نکوی کی شرکت تلپاس سے خیطہ پی کی بہترین کارکردگی پر پولیس پورس کی حوصلہ آفتائی آئی جنی پینسے ٹکسران اور جوانوں کو فیکس دس ہزاروں تاریخ کی اثنات سے نوازا پانچ انسپیکٹر انتالی سب انسپیکٹرز شامل ہیں مسجد وزیر خان چوکمی بین المذاہب افتاری لائف ایٹ لاہور اور وائلڈ سیٹی اتھارٹی نے تمام کیا سابق سکرٹری سپریم کورڈ بار محمد اصرمزار نے افتاری کروائی شکیل الرحمن آفتاب مصطفیٰ علی آباز سمیت بکلا برادری کی شرکت اچھرہ میں الزکرہ فانڈیشن کے تحت مستحی خاندانوں میں راشن تقسیم علامہ حسن لزاق اسیم علی قاسمی آغا اسیم قزل باش کے شرکت اسکی فانڈیشن اور آر سی آل گریس نے مریض بچوں کو عید جھپ گئے پی آئی سی ٹلیرن وارڈ میں زیر علاج بچوں میں گفت تقسیم کیا گئے ریجنال ٹیکس آفیس میں سیمینار ہوا سابق پلکٹر مجتاق احمد محمد حسین جافری کا اظہار خیال سادیا صدف گیلانی نبید احمد اطنان خان شریک نبید احمد اطنان خان عمران مونیر سنیدگر موجود تھے اور الہمراہ آرٹ گیلری میں اسلامی خطاتے کے فن پاروں کی نمائش ایک سو پچاس آرٹ پسٹو نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا سیکرٹری اطلاعات علی نواز محمد سلیم ساگر علی نواز کے شرکت موسیقی